کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ کس طرح کے ہیں یا جس گھر میں ہم رہتے ہیں ان کی کیا نیچر ہے یا جہاں ہم جاتے ہیں کسی رشتدار کے گھر میں یا ہمارے جو دوست ہوتے ہیں بہت زیادہ قریبی وہ کیسے ہیں ان کی کیا عادتیں ہیں کس طرح کی نیچر ہے کیا وہ برے لوگ ہیں کیا وہ بے نمازی ہیں کیا وہ اللہ کے خلاف جاتے ہیں کیا وہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جاتے ہیں یعنی ان کے حکمات کو نہیں مانتے ان سے ٹکر لیتے ہیں ان سے ٹکر لینے کا مطلب نبی اور اللہ پاک سے اور نبی پاک سے ٹکر لینے کا مطلب کہ اللہ کی ہر بات کو جھٹلا دینا یعنی اللہ نے اگر جس کام سے ہمیں منع کیا ہے وہی کام کرنا تو اس کا مطلب کیا ہوا ان کی صحبت بری ہے بری صحبت کا اثر اتنی جلدی ہم پہ اثر انداز کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اچھے خاصی دیکھیں جو بھی ایمان والے لوگ ہوں گے تو اگر ان سے ہم کبھی بھی یہ بات پوچھیں کہ وہ کس طرح اس راستے پہ چلے تو ضرور کسی نیک بندے کا نام لیں گے وہ ضرور کسی نیک نمازی انسان کا نام لیں گے کہ اس نے ہمیں اس راستے پہ چلا دیا اگر ہمارے دوست نمازی ہوں گے ہمارے رشتے دار نمازی ہوں گے تو ہم بھی ایک ٹائم آئے گا نماز پڑھنے لگ جائیں گے برے لوگ بری طرف کھیجتے ہیں اور اچھے لوگ اچھی طرف کھیجتے ہیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون برے ہیں اور کون اچھے جس دوست کو یا جس رشتہ دار کو یا جس انسان کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے سمجھ لو کہ وہ اچھا ہے تو وہ ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دے گا اسی لئے سب سے زیادہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا ایمان بہت پکا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا جس کا ایمان پکا ہے ہمارا سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہ ہمارا ایمان کچھا ہے یا پکا نہیں ہم تو بہت مضبوط ہیں ہم مضبوط نہیں ہیں ہمارے ایمان ہمارے ایمان کی کیفیت ایسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ایک صحابی نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے جذبات اتنے زیادہ اروج پہ ہوتے ہیں کہ بس ہم سارے اچھے کام کریں گے اور جب ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی ہم پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری اس تیم وہی کیفیت رہنے لگ جائے تو تم سے فرشتے ہم کلام کرنے لگیں گے تمہیں آنکے فرشتے سلام کریں گے تو اسی لیے ہمیشہ ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی تو اب اس حدیث سے ہم کیا لے سکتے ہیں اس حدیث سے ہم یہ بھی سبق لے سکتے ہیں کہ بری صحبت کا اثر اب وہ لوگ نبی پاک کے ساتھ بیٹھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں جنت دوزک کا ذکر کرتے تھے انہیں بتاتے تھے جنت کے بارے میں اللہ کے بارے میں تو ان کے اوپر اثر انداز ہوتا تھا یعنی اتنی زیادہ کیفیت روچ پہ چلی جاتی تھی ان کی کہ وہ اچھے کام کرنے لگ جاتے تھے اور دور جاتے ہی وہ بدلنے لگ جاتے تھے تو اسی طرح برے لوگوں کا اثر ہوتا ہے ہم پہ کہ اگر کوئی برا ہے تو اس کی صحبت میں ہم رہیں گے تو ہم برے ہو جائیں گے ہم ہمارا بھی دل کرنے لگے گا دیکھیں اگر ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے بڑے بڑے گھروں میں نہ جاؤ جس گھروں میں ہمیں اپنا ایمان ڈگمگاتا وہ دیکھے جس گھر میں جا کے ہمیں یہ لگے کاش یہ چیز ہمارے پاس بھی ہوتی کاش ہمارے پاس بھی ایسی چیز ہوتی جہاں ہمیں اپنے آپ میں یہ چیز فیل ہونے لگے ایسے لوگوں میں مت بیٹھو جو لوگ شرابی ہیں ان کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم زہر سی باتیں ایک بار شراب ضرور پیلیں گے برائی کی طرف ضرور جائیں گے کہ دنیا کی ہی تو لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یار کیا تم دنیا کی مولوی مولا کے چکروں میں پڑے ہو کیا تم اللہ اور دین کی باتوں میں پڑے ہو کیا تم پاگل ہو گئے ہو گھر میں رہ رہے کے اس طرح کی باتیں لوگ بولتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں دور کرتے ہیں اللہ سے جو ہمیں بہکاتے ہیں جب ہم سیدھے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں تب وہ ہمیں بہکاتے ہیں چاہے ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں تو بھی ہمارے آسپڑوس کے لوگ ہمیں بیکاتے ہیں جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے ارے یار کیا نماز پڑھتے رہے تو چلو یار دیر ہو گئی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا کوئی تینشن میں آ جاتا ہے کہ نہیں مجھے مرنا ہے تو لوگ آ کے کیا کہتے ہیں ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے ابھی کہاں سے مروگے ابھی تو تم جوان ہو تو کیا وہ پھر دور ہو جاتا ہے انسان اگر وہ نیکی کی طرف جا بھی رہا ہوتا ہے نا تو وہ نہیں جاتا تو برے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس طرح کی برائی کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ دیکھیں وہ تو خود ایک پیچارے ان کو تو خود نیکی کی ضرورت ہے جو برے لوگ ہیں جو ہدایت پہ نہیں ہیں ان کو تو خود ہدایت کی ضرورت ہے تو اسی لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے برے لوگوں سے دور رہیں بری صحبت سے دور رہیں مطلب جو ہم چیزیں دیکھتے بھی ہیں اپنی آنکھوں سے جس چیز کو ہم دیکھیں گے ہمارا دل کرے گا کہ ہم اس طرح ہو جائیں اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت لڑکی ہے اگزیمپل تو وہ کیا سوچتی ہے جارلس فیل کرے گی بولے گی نہیں میں بھی اس طرح خوبصورت ہو جاؤں ارے تو ایسی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے اگر ہم نے کوئی بہت اچھا ڈریس دیکھ لیا تو ہمارا دل کرتا ہے کاش میں بھی یہ پہن لوں اور میرے پاس بھی یہ آ جائے تو یہ کھلچل مت جاتی ہے دماغ کے اندر کے نہیں ہم بھی ایسے کر لیں فورا تو اسی طرح لوگوں کے اثرات ہیں جو کام لوگ کرتے ہیں ہمارے خاص کا ریت گرد کے لوگ ہم بیسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے نیک لوگ کون سے ہوتے ہیں جنہیں دیکھیں اللہ کی یاد آ جائے جو ہمیں اللہ کی طرف کھیج ہیں اور برے لوگ کون سے ہوتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف کھیجتے ہیں ارے یار چلو آج پارٹی میں چلتے ہیں یار چلو آج مووی دیکھنے چلتے ہیں نہیں یار آج تو تم نے چھٹی کی ہے نہیں چھوڑو اب ہمارے ساتھ گھومو پھرو کھانا کھاؤ آؤٹنگ کرو یہی تو زندگی ہے جتنا جینہ جیلو جتنے مزے اڑانے اڑالو اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا ہے ہمیں اپنے آپ کو اگر بدلنا ہے تو ہمیں اچھے انسان کی ضرورت ہے اچھے انسان کی ضرورت ہے جو اچھا ہو جو نمازی ہو جو گنہ گار گناہوں سے بچتا ہو جو توبہ کرتا ہو جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہو جسے دنیا کی محبت نہ ہو جس کے دل میں جس کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے پیسہ جتنا ہوگا ہم اتنے زیادہ نیکی کے کام کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ صرف پیسہ پیسہ کرتے رہتے ہیں کہ یار یہی دنیا میں پیسہ ہے اور کسی چیز کی عزت نہیں ہے نہیں عزت دینے والے تو اللہ کی ذات ہے عزت دینے والے پیسہ دینے والے اللہ ہیں تو ہم کیوں ڈرتے ہیں ایسے کام کرتے ہوئے مطلب ہم کیوں نہیں ڈرتے ہیں ایسے کام کرتے ہوئے بری لوگوں کے ساتھ ہم گھومتے ہیں کیوں نہیں ہم ڈرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کم مر جائیں اور یہی حدیث ہے کہ دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی آپ اپنے جیسا بنا دیں تو کیلئے اور رشتہ داروں کیلئے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کو بھی اچھا بنا دیں یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے دیں تاکہ میرا ایمان بچا رہے اگر چار دن اگر میں کسی کی گھر میں ہوں اور کوئی نماز نہیں پڑھا مجھ پہ اثر ہو جائے گا میں بھی نماز نہیں پڑھوں گی اسی طرح ہمارے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو ایسی دعا کریں کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو آپ کے دوست ہیں آپ کے ماں باپ ہیں یا اگر نماز نہیں پڑھتے یا آپ کے رشتہ دار ہیں تو سب کو اس ہدایت پہ لگا دیں کیونکہ اس سے ہوگا کیا اس سے آپ کا بھی ایمان بچے گا اس سے ہمارا ایمان بچے گا کیونکہ ہمیں بگڑنے کے چانسز کم ہو جائیں گے کیونکہ وہ بھی ہمارے ٹریک پہ چلے رہوں گے تو اسی لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے چاہیے اور زیادہ اگر ہم اچھی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے زیادہ اگر ہم اچھی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے تو تھوڑی دیری سہی ہم نیکی کی کوئی بات تو سن لیں نیکی کی کوئی بات تو ہم پہ اثر کر دیں جو لوگ برے ہوتے ہیں مطلب برے وہ ویسے نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کسی ایک بھی برے آدمی سے جو شراب پیتا ہو جو ڈانچ کرتا ہو جو گناہ کرتا ہو جو زنا کرتا ہو اس کے سامنے اگر ہم یا اللہ کا کوئی نیک بندہ قرآن کی آیتیں دو تین بھی پڑھ کے اسے بھتا دے سمجھا دے تو بس وہ بدل جائے گا اصل میں ہوتا یہ کہ پتا ہی نہیں ہوتا ہے لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا نہیں اگر ان کو کوئی اللہ کی نیک بندہ مل جائے اور ان کو کوئی صحبت ایسی مل جائے جس سے ان کو پتا لگے کہ ہاں کیا سچ ہے کیا اللہ چاہتے ہیں ہم سے تو وہ فوراں بدل جائیں گے فوراں توبہ کرنے لگیں گے بس تھوڑی سی دیر لگتی ہے کسی کو اچھے راستے پہ لانے کیلئے تھوڑی سی محنت لگتی ہے اللہ پاک ہدایت دینے والے ہیں تو اپنی ذات سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ کی ذات سے کوئی نیک راستے پہ آ جائے آپ کی ذات سے جیسے آج میں ہوں مجھے بھی تو کسی نے یہ باتیں سمجھائیں گی مجھے بھی تو کوئی اس راستے پہ لائے ہوگا کسی نے مجھے بھی تو یہ بات سمجھائیں گی یا کسی کی ایک بات میرے دماغ پہ اثر کر گئی ہوگی اسی طرح ہماری بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کے انسان کے پر اثر کر جاتی ہیں تو اسی لئے کبھی بھی اپنی برا کسی کی بھی برائیوں میں حصہ نہیں ڈالیں ہمیشہ اچھائیوں میں حصہ ڈالیں اچھا آئی کی طرف لے کے آئیں اچھے کام لوگوں کو بتائیں اور آپ خود بھی عمل کریں تاکہ آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی آپ کے جیسے بننے کی کوشش کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہم ان کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں اور ہم اپنا ایمان بھی پکا اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں جب ہمیں لگے کہ ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑنا شروع کر دیں استقفار کرنا شروع کر دیں اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں تو ہم واپس صحیح ہو جائیں گے کیونکہ آخر ہے تو ہم انسان اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑا کھلا دشمن کون ہے وہ ہے شیطان ہمارے شیطان سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے دماغوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے لوگوں کے خلاف ہمیں بھیکاتا ہے لڑائیاں کرواتا ہے تو اسی لئے اس شیطان سے بچنے کے لیے آنزباللہ میرا شیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے اور ہدایت دے آخری ساس تک جب تک ہم مرے نہیں ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں آمین سبح آمین